بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوسن عامر کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھونے ہوئے کوفتے یا ریسٹرونٹ سٹائل کوفتے یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیمہ لیا ہے بیف کا کیمہ لیا ہے ہم نے ہاف کے جی واش کر کے رکھا ہے اس کے علاوہ ایک سمال شائز کی پیاز براؤن کر رکھی ہوئی ہے خشخاش ہم نے لے کر 1.5 ٹیبل سپون خشخاش ہے اس کو واش کر کے اور سکھا کے اس کو پیس لیا تھا اس کے علاوہ ادھرک لسن کا پیسٹ جائے گا اس میں 1 ٹیبل سپون اور روشش چنو کا پاوڈر یعنی بھونے ہوئے چنو کا پاوڈر جائے گا 1.5 ٹیبل سپون سواف کا پاوڈر جائے گا یہاں پر اسواف کا پڑا جائے گا ہاف ٹیسپون پیسی ہوئی سواف ہے یہ گھر مسالہ پاوڈر جائے گا یہاں پر 1 ٹیسپون اور 1 ٹیسپون کٹی مرچے جائیں گی اس کے علاوہ دھنیا جائے گا میں نے ہاف بنچ لے لیا ہے دھنیا کا اور 8 ڈس آپ اپنے حساب سے مرچے اس میں لے سکتے ہیں بس ہاری مرچے یہ سب چیزیں جائیں گی اب کیما لیں گے اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ کر دیں گے سواف کا پاوڈر کریں گے گھر مسالہ اور کٹیو مرچے ڈال دیں گے نمک اٹ کر دیں گے پیاس ڈال دیں گے براؤن کریوی چنے کا پاوڈر کر دیں گے گھنا کٹا زیرا اٹ کر دیں گے کشاش کا پاوڈر اٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اور 1 ٹیسپون حلدی پاوڈر اٹ کریں گے وہ رہ گیا تھا اور اس کو اچھا سے مکس کر دیں گے اور اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے اب ایک چوپڑ لیں گے اور اس میں یہ پیاز دھمیا پودینہ ہری میچے یہ سب ڈال کے چوپڑ کو چلا دیں گے چوپ کر کے آپ کو دکھاتے پر یہ دیکھیں یہ اچھے سے چوپ ہو گیا اب ہم نے جو کمے میں مسالہ ملا کے لکھتا اس میں وہ اٹ کر دیں گے اور چوپڑ کو چلا دیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے پیز گیا ہے یہ دیکھیں بس اب ہم اس کو نکال لیتے یہ دیکھیں کفتے ریڈی ہو گئے بس یہاں پر کفتوں کا کیمہ اب ہم ہاں پر تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور کفتے بنا لیتے ہیں بہت اچھا کیمہ کفتوں کا ہمیشہ نرم ہونے چاہیے پیسنے کے بعد اگر یہ ہارڈ ہوگا تو کفتے لازمی آپ کے ہارڈ رہیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہوگا بس اسی طرح ہم سب کفتے ریڈی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تمام کفتے ہم نے بنا کے رکھیں سب ریڈی ہوگا ہم اس کو سائٹ پر کر دیں گے اب گریہ بھی بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہ دو بڑے سائز کی میں نے پیاز لیتی ہیں اور ان کو یہاں پر یہ براؤن کر کر رکھا ہوا ہے آپ چاہے تو تین پیاز بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو مسارہ زیادہ چاہیے 1 ٹی بلی سپون پیسو ادھانیا لیا ہے 2 ٹی بلی سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے 1 ٹی بلی سپون پیسے ہوئے مرچے لیے اگر آپ مرچے زیادہ کھاتے ہیں تو 1.5 ٹی بلی سپون بھی لے سکتے ہیں نمک 1 ٹی سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں ہلڈی لیے 1 ٹی سپون الائچی لیے 4 دہی لیے ہم نے آدھا پاؤں سے تھوڑا سہ زیادہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں 1 ٹی بلی سپون پیسے ہوئے بادام لیے ہیں دارچینے کی ہافت دارچینے کی سٹک لیے اور لاؤں سے 5 اور آخر میں اوپر سے ڈالنے کے لیے پیسہ ہوا گھرم مسالہ لیے 2 سے 3 چھٹکیں اب ہمیں ایک باول لیں گے چھوٹا سا اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اس میں نمک اٹ کریں گے اسی بھی مرچے اٹ کریں گے ہلی پاوڈر اٹ کریں گے پیسہ دھنیا اٹ کریں گے پیسٹ کر دیں گے اور بادام پیسے وے اور یہ جو گھرم مسائلہ ہم نے لیے تھا یہ سب چیزیں کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سپانی اور اٹ کر دیں گے اس کو مکس کر کے سائد میں رکھ دیں گے یہ مکس ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم الگ سے براون کیوی پیاز دہی اور الاشیوں کو ان کو پیس کر رکھ لیں گے یہ دیکھیں پیاز اور دہی کا مسائلہ پیس گے بس اسے بھی سائید میں رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے ایک پوٹ لیا ہے اور اس میں ایک پیالی کے قریب ڈالیں گے اس کو گرم کریں گے اب ہم اس میں مسائلہ ڈالیں گے جو ہم نے تھوڑی سا پانی میں سارا مسائلہ اس کا مسائلہ کتا بنا کے رکھا تھا وہ اٹ کر دیں گے اور اس کو بھونیں گے مسائلہ اچھے سے بھوننا سٹارٹ ہو گیا اب ہم اسے کور کر دیں گے 5 سے 6 منٹ کے لیے 5 منٹ ہو گئے یہ دیکھیں مسائلہ اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں کوفتے ڈالیں گے اور اس کو کور کر کے نہیں بنانا ہے کوفتے ڈالنے کے بار اس کو لوگ ٹو میڈیم فلیم پہ رکھ دیں گے اور اسے کورن ہی کرنا ہے انہا کوفتے ڈال جائیں گے یہ دیکھیں تمام کوفتے ڈال دی ہیں اور اس کو ہیوں کر کے ہلکے سے ہلانا ہے بس اور اسے پکنے دیں گے یہ دیکھیں کوفتے اچھے سے بھون گئے اب ہم اس میں دہی اور پیاز اور الائچی جو ہم نے پیس کر رکھی تھی وہ اٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گئے اب اس میں ہاف کپ کے کری پانی بھی اٹ کر دیں گے بس اب اس کو کور کر دیں گے تقریباً 15 منٹ ہم اس کو پکائیں گے کور کر کے 20 منٹ ہو گئے کورتوں کو پکتے ہوئے اب ہم اس میں تھوڑا سا گرہ مسائلہ اٹ کر دیں گے اور 2 سے 3 نٹ کلی کور کر کے اور اس کو دم دیں گے اب آپ اس سٹیچ پر اگر چاہے تو اپنے حساب سے اگر آپ کو یہ تھوڑا ہیوی گریوی لگ رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں بس اب آپ کو پھر ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کورتے ہیں بس اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مسے کے کوفتے بنے ہیں یہ آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آرہی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے یہ دیکھیں کوفتوں کو ہری مرچ اور دھانی اور ادھرک سے گانیش کر رہی ہے اگر آپ کو میری ایمی کی ویڈیو پسند ہے کلک کیجئے اس کا بیل‌ی مقابل کیجئے تو دیکھیں ہم لائی